اللہ فرما دے اگر آپ انہیں حکم دے تو وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے آپ فرما دے کہ تم قسمیں مت کھاؤ بلکہ معروف طریقے سے فرما برداری درکار ہے عمل کی ضرورت ہے بے شک اللہ ان کاموں سے خوب اگاہ ہے جو تم کرتے ہو فرما دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ کی اطاعت کرو پھر اگر تم نے اطاعت سے رو گردانی کی نامات مانی تو جان لو رسول اللہ کے ذمہ وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا ان کا کام ہے تمہیں تبلیغ کرنا تمہارا کام ہے اطاعت کرنا فرما برداری کرنا مان لینا اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پہ جاؤ گے اور رسول اللہ پر احکام کو سریحن پہنچا دینے کے سوا کچھ لازم نہیں نبیب کا کام پیغام پہنچانا ہے ہدایت دینا نہیں ہدایت کون دیتا ہے اللہ تو اللہ سے دعا کرتی رہا کرے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہیں جس کا عفا اور تعمیل امت پر لازم ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ ضرور انہی کو زمین میں خلافت یعنی امانت اقتدار کا حق عطا فرمائے گا جیسے کہ اس نے ان لوگوں کو حق کی حکومت بکشا تھا جو ان سے پہلے تھے اور ان کے لیے ان کے دین کو جیسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے غلبہ اور اقتدار کے ذریعے مضبوط اور مستحکم فرما دے گا اور وہ ضرور اس تمقن کے باعث ان کے پچھلے خوف کو جو ان کی سیاسی معاشی سماجی کمزوری کی وجہ سے تھا ان کے لیے امن اور حفاظت کی حالت سے بدل دے گا وہ بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے ایسا وقت آئے گا کہ اللہ ان کو کامیاب کر دے گا مساجد میں اللہ کا ذکر کریں گے سکون ہو جائے گا یعنی سبحان اللہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے شرک نہیں کریں گے یعنی اس نے میرے حکم اور نظام کے تابع رہیں گے اور جس نے اس کے بعد ناشکری یعنی میرے احکام سے انحراف انکار کو اختیار کیا تو وہی لوگ فاسق اور نافرمان ہوں گے اور تم نماز کے نظام کو قائم رکھو زکاة کی ادائیگی کا انتظام کرتے رہو زکاة دو وقت پہ دیکھ لیں زکاة 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 بار بار زکاة اور زکاة ہمیشہ ناب طول کے نکالنی چاہیے زیادہ نکل جائے کم نہ نکلے اندازے سے تو خیرات ہوتی ہے کہ بندہ خیرات دے دے کوئی حساب نہ کرے صدقہ دے دے کوئی حساب نہ کرے مگر زکاة حساب کر کے دیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کی ابھی زکاة رہتی ہو اور پھر اللہ کی پکڑ آ جائے پھر مال چوری ہو جائے آگ لگ جائے نقصان ہو جائے اور پھر تم کہو میں تو زکاة دیتی ہوں جب پورا حساب نہیں کیا تو پھر زکاة کیسے کیونکہ زکاة تو سیطرہ دی نہیں ناب طول کے پوری پوری زکاة دو زیادہ دے دے کم نہ دے اور تم نماز کے نظام کو قائم رکھو زکاة کی ادائیگی کا انتظام کرتے رہو اور رسول اللہ کی مکمل عطاعت بجھا لاؤ تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے یعنی غلبہ و اقتدار استحقام امن و حفاظت کی نمتوں کو برقرار رکھا جائے اور یہ اے مسلمانوں تاکہ رب کا ہمیشہ تم پر فضل رہے تم میرے نبی کی عطاعت کرو میرے نبی کے حکامات کو مانو اور یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ انکار اور نہ شکری کرنے والے لوگ زمین میں اپنے ہلاک کیے جانے سے اللہ کو آجز کر دیں گے ان کا ٹکانہ دو خیر وہ بہت ہی برا ٹکانہ ہے